بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے تیمم تیمم کا حکم نازل ہونے کا واقع ماہ شابان چھے ہجری کا ہے تیمم کا حکم جو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان اور مسلمانوں کے لئے نعمت عظمہ ہے اس کی ابتدا کا حال جو ام المومنین حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے تو قرعہ ڈال لیتے تھے ازواج متحرات میں جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کا ارادہ فرمایا اور حضب عادت قرعہ ڈالا تو حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا اور ان کو اپنے ساتھ لے گئی سفر سے واپسی میں جب مقام ذو الحلیفہ کے پاس پہنچے تو وہاں قیام فرمایا وہاں حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا اب بار تلاش کرنے کے لئے ایک صحابی عصید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کو مقرر فرمایا ابھی وہ ہار ملا نہیں تھا کہ فجر کی نماز کا وقت آ گیا وہاں کہی قریب پانی نہ تھا صحابہ کو افسوس ہوا بعض لوگوں نے حضرت عبو باکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ دیکھئے حضرت عاشہ نے لوگوں کو کئیسی جگہ روک دیا جہاں پانی کا نشان نہیں اور نماز کا وقت آ رہا ہے حضرت عبو باکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گئے اور حضرت عاشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جڑکنا شروع کیا تو ہمیشہ لوگوں کو پریشانی پریشانی میں ڈالتی ہے حضرت عاشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے بہت ہار کو بہت تلاش کیا مگر نہیں ملا سب لوگوں نے لاچاری کی وجہ سے بلا وضو نماز ادا کر لی اور ہار دستیاب نہ ہونے سے مایوس ہو کر روانگی کا ارادہ کیا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے دوسرے رکوع کے آیتیں نازل فرمائی موسیقی